تو چاہی تو ہی محل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا اور ایک میں کیا اسی آمد کی حقیقت کتنی مجھ سے سا لاکھوں کافی ہے اشارات تیرا اسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خان کا ایک قادریہ ہے تو میں نے سوچا آگے بڑھنے سے پہلے ویسے تو کچھ اور بتانا چاہتا تھا لیکن اب ماہور اتنا سپیریچول ہو گیا ہے کہ اب اسی کو قائم رکھنا بہتر ہے تو سوچا سرکار غوث آزم کی کچھ اشادات میرے پاس نہیں وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں فرماتے ہیں شاکستہ قبروں پر غور کرو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے look at the graves broken graves those who used to take pride in their achievements in this world now they have been just remained as a dust in the قبر don't feel proud of this dunia don't boast of yourself ultimately the destination is قبر and then the destination the journey of the akhirat the hereafter starts from there that's the tunnel that's the channel so do visit graveyards قبرستان so that you can remember your own death then سرکار غوث آزم say after mati sometimes we we start something some work some important assignment and then we panic and then give up آزم فرماتے ہیں شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا پورا کرنا یہ خدا کرنا ہے سرکار غوث آزم فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے سرکار غوث آزم فرماتے ہیں wise people the one who has some visitor اللہ he does not take pleasure in anything ہم کہتے ہیں مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے مجھے اس چیز سے خوشی ہوتی ہے I get pleasure in this I get comfort in that trying to find comfort in cozy beds warm atmospheres good friends good food luxuries right آپ فرماتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں کرتا does not take comfort in anything why کیوں وجہ کیا because آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے اللہ if it is taking comfort in those things which he has achieved with حلال hasn't gone astray hasn't overruled the boundaries of شریع within the boundaries it is حلال but still he has to account for it on the day of judgment اس کا حساب دینا پڑے گا you know انبیاء کرام میں تمام نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام گائیں گے کیونکہ ان کو باشاہت بھی اللہ نے اطافت بائی تھی تو اس کا حلال حساب ہے اور اگر مارز اللہ حرام کی دریئے سے کچھ کمایا ہے if it is achieved with the help of some forbidden things then it is عذاب punishment تو خوشی کس چیز میں جس کو حساب دینا پڑے وہ کیا خوش ہوگا پھر جس کو عذاب لینا پڑے وہ کیا خوش ہوگا یہ غصفات کا فرمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر یہ چیزوں میں آپ خوشی لیتے ہو تو فرماتے ہیں جس کا انجام موت ہے اس کے لئے کونسی خوشی ہے جس کا انجام موت ہے اس کے لئے کونسی خوشی ہے اور سب سے بڑی نصیت جو سرکار غوست پاک نے فرمائی ہو یہ تھی کہ حلال کھاؤ اور سچ بولو حلال کھاؤ اور سچ بولو کبھی کبھی اس زبان کا استعمال ہم اچھی طرح نہیں کرتے we don't save God our tongue and keep talking whatever we like حدیث شریف میں ہے کہ بندہ کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اس وقت اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا کہ کتن اچھی بات بول گیا ہے اچھی بات اور وہ کلمہ اس کو جنت میں ہزاروں درجے بلند کر دیتا ہے ایک کلمہ جیسے ہم سبحان اللہ بولنے کے لئے بولتے ہیں تو لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ جہاں ایک بار اگر بولیں گے تو کہاں کہاں تک وہ درجے بلند ہو سکتے ہیں آلہ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا برا کلمہ ہوتا ہے اور وہ ہزار درجے اسے جہنم میں اندر گرا دیتا ہے he does not realize that that one word is going to push him into the jahannam into the hell fire thousands and thousands degrees low into the jahannam one word اب سرکاری کو سفاہ کے پھرمان sometimes people say میں تو موں پہ بولتے تھا ہم میرے دل میں نہیں ہوتا I am just an outspoken man I don't have that in my heart you know I am just an outspoken man I am seeing on the face yeah but سرکاری کو سفاہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کلام your words will say that what you have in your heart if it is there in the heart it will come on your tongue otherwise suppose there is no water in the jug what will come out if there is milk in the jug the milk will come out it's not possible that you want to pour water out of a jug and there is milk inside the thing which is hidden inside will come out تو یہ کہنا کہنا آسان ہے کہ میں جو بولتا ہوں وہ موہ پہ بول دیتا ہوں دل میں میرے کچھ نہیں تھا میں نے ایسے بول لیا تمہیں ایسا نہیں آسان ہے تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں اب یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی میں تو یہ خطا فرمائے